ایک یادگار وقت اسمونسیبیلٹیز کا احساس ہوتا گیا اور بہت ساری ٹینشنز نے ہمارے دماغ میں خوب طوفان کھڑا کر دیا پڑھائی کی ٹینشن ہو یا اچھے کیریئر کی جاب نہ ملنے کی ٹینشن ہو یا اگر جاب مل جائے تو ورک لوڈ کی ٹینشن انسان اس میں پستہ چلا جاتا ہے اور اندر ہی اندر اسے یہ ٹینشن آگ کی طرح کھائی چلی جاتی ہے اور آخر میں اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے دوستو اس اندر ہی اندر انسان کو کھا جانے والی آگ کو سائنس کی زبان میں ڈپریشن کہتے ہیں ڈپریشن سے انسان کا کریکٹر ہی تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے نہ وہ سو سکتا ہے نہ وہ کچھ اچھا کر سکتا ہے زیادہ سونا اور کبھی تو نیند کا نہ آنا اسی طرح کے بہت سارے مسئلے اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ایک سب سے خطرناک سمٹم یہ بھی ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے انسان کو سوسائٹل تھوٹس ہوتی ہیں اور کافی کیسز میں انسان خود کو ختم بھی کر لیتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا ہے کہ اگر انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ ڈپریشن آخر ہوتا ہی کیوں ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں لیکن جنرلی اگر آپ اپنے اردگرد لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو آج کے دور میں کچھ ریزنز آرموسٹ ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان مٹیریلسٹک سوچ اپنانے لگ گیا ہے یہ ایک بھیانک اور سخت حقیقت ہے کہ آج کا انسان اپنے رشتوں سے زیادہ مادی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے ہم روز ہی اپنے دوستوں سے سنتے ہیں کہ اس کے پاس آئی فون 13 ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے یار اس کے پاس اتنے اچھے کپڑے ہیں اور میرے پاس یہ کپڑے کیوں نہیں ہیں اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اس کے پاس برینڈ نیو گار ہے اور آخر میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے ہم اس ریالیٹی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے لیکن ان سب باتوں کا انسان جب اپنے سر پہ سوار کرتا ہے اور دن رات انہی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے تو آلٹیمیٹلی وہ خود کو یوز لیس اور ناکام انسان سمجھنے لگ جاتا ہے ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب سے بچہ کیسے جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو اہمیت ہی نہ دیں اگر آپ کے دوست کے پاس برینڈ نیو گار ہے یا آئی فون ہے اور اگر اسے پر لگ گئے ہیں تو پھر تو آپ پر ڈپریس ہونا بنتا ہے لیکن اگر آئی فون اور بڑا گھر اور بڑی گاڑی ہونے کے باوجود وہ آپ ہی کی طرح آج بھی دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر چلتا ہے تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس بات کو ویلیو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی انیورس کی ایک بہت ہی بڑی ہستی کا ایک مجھے کول یاد آگیا ہے وہ خوبصورت کوٹ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے اگر آپ کا ارادہ آئی فون ہے اگر آپ کا ارادہ ایک گھر ہے اور ایک گاڑی پر ہی رکھ جاتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے آپ کی قیمت بس یہی ہے ڈپریشن سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ مجھ سے میڈیسن پوچھتے ہیں تو میں ضرور شیئر کرتا ہوں ایک میڈیسن یہ ہے کہ آپ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں اور آپ اپنے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں کہ وہ روز کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں اور کیسے گھر میں رہتے ہیں اور ان کا ڈیلی لائف میں گزارہ کیسے ہوتا ہے ایسا کرنے سے آپ بہت جلد ڈپریشن سے باہر آسکتے ہیں اور اپنے اصل قیمت پہچان سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کریں اور کمٹ میں اپنی سجیشنز بھی دیں کہ نیکس ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا